ہیلو گائز اسلام علیکم دیس از جنید صلو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کمیسٹی ویڈ ایم جیس پر سٹوڈنٹس آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں راول پینڈی سنٹر کے فیمیل کانڈیٹس کے انٹرویوز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹاپ فائیو کانڈیٹس کے انٹرویوز جو کہ بہت ہی انفارمیٹیو ہیں انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ہی راول پینڈی سنٹر کے فیمیل کانڈیٹس سن رہے ہیں تو ان قویسٹن کو اچھے سے پریپیر کرنے اور ایف ایسی کو آپ اچھے طریقے سے دیکھنے کیونکہ ایف ایسی لیول کے قویسٹن پوچھے گئے ہیں کل کے انٹرویو میں بھی جو ایٹین جنری کو کنڈکٹ ہوا اس میں بھی موسٹی ایف ایسی بیسٹ قویسٹ تھے اور آج کے جو انٹرویوز ہیں وہ بھی ایف ایسی بیسٹ ہیں تو ان قویسٹن کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے انٹرویوز اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کمیسٹی ویت ایم جیس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بین لائکن پر پریس کرنا مت بولیے تو انشاءاللہ نیکس انٹرویوز بھی آپ کے ساتھ اس طرح شیئر کرتا رہوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے انٹرویوز تو فرسٹ کینڈیٹ کا جو انٹرویو جو چیئرمین کی طرف سے قویسن پوچھا گیا اس میں کوئی انٹروڈکشن نہیں لیا گیا نو انٹروڈکشن was taken and the no question was asked from the چیئرمین and then subject specialist کی طرف سے قویسن پوچھا گیا پوچھا گیا what is the laughing gas laughing gas کیا ہوتی ہے دیکھیں laughing gas جو اینا it is known as this is the oxide of nitrogen اور اس کو کہا جاتا ہے nitrous oxide بھی کہا جاتا ہے اس کا جو فامولہ ہے it is known as this is the formula of net nothing gas nitrogen dioxide بھی اس کو کہا جاتا ہے and at the room temperature it is a colorless non flammable gas ہوتی ہے and slightly sweet اس کا taste ہوتا ہے then پوچھا گیا what is the sand mare and gator band reaction ان میں کیا difference ہے یا ان کے کیا products ملتے ہیں very important question ہے دیکھیں جو sand mare reaction is a reaction which is widely used in the production of aryl halide aryl halide کی production کیلئے use ہوتا ہے اس کو ہم ڈائی ازونیم سارٹ سے جو ہیں وہ prepare کرتے ہیں تو ہم اس کے product کی طرف چلتے ہیں کہ کون سے ڈیکٹینٹ ہم use کر سکتے ہیں اس میں ہم لیتے ہیں انیلین انیلین کے case میں آپ benzین سے بھی start کر سکتے ہیں انیلین کی فارمیشن اپنے کرنی ہوگی انیلین کا reaction کروایا جاتا ہے ہیڈروجن ہیلائیڈ کے ساتھ اور اس کے علاوہ سوڈیم نائٹرائیڈ کے ساتھ اس کا reaction کر جاتا ہے ن اے این او ٹو کے ساتھ اور temperature کی دیا جاتا ہے اور اس کے result میں ہمیں ملتے ہیں ڈائی ازونیم salt ملتے ہیں کیا ملتے ہیں ڈائی ازونیم salt این ٹو پلس and then halogen this is the salt of ڈائی ازونیم and then اس کا reaction کروایا جاتا ہے copper ہیلائیڈ کے ساتھ اس کا کوپر ہیلائیڈ کے ساتھ reaction کرواتے ہیں اس کا temperature almost 60 60 سے 100 100 degree centigrade temperature is given then اس کے result میں ہمیں arائل ہیلائیڈ ملتی ہے تو this is the sand mere reaction اس کو کہا جاتا ہے sand mere reaction then پوچھا گیا what is the gatter man reaction gatter man reaction کیا ہوتا ہے دیکھیں gatter man reaction is the is a such type of reaction in which we prepare the aldehydes aromatic aldehydes بناتے ہیں اس میں بھی same benzene لیتے ہیں اور then benzene کا reaction جوتا ہے وہ کیا کرواتے ہیں اس کے ساتھ hydrogen HCL کے ساتھ اس کا reaction کرواتے ہیں اور اس کے لئے hydrogen cyanide لیتے ہیں and then اس کو levis acid کی مجودگی میں اس کا reaction کروائی جاتا ہے ALCL3 and then اس کے hydronesis کروائی جاتی ہے تو اس کے result میں جو میں final product ملتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں benzaldehyde کیا ملتے ہیں benzaldehyde this reaction is known as getterman reaction ایک اور reaction بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کو کہا جاتا ہے getterman coach reaction تو یہ بھی آپ difference یاد رکھیں just جو ہے نا وہ reagent different ہے تو getterman coach reaction میں ہم ان reagent کے replace پہ ہم use کرتے ہیں carbon monoxide use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ HCL use کرتے ہیں and then levis base بھی use کر سکتے ہیں آپ ALCL3 use کرتے ہیں and then copper coloride کی مجودگی میں یہ reaction کروایا جاتا ہے تو اس کے result میں اگر آپ HCL in the presence of hydrogen cyanide آپ reactant use کر رہے ہیں in the presence of levis acid then this reaction is known as getterman reaction اور اگر آپ carbon monoxide plus HCL and then levis acid کی مجودگی میں reaction کروا رہے ہیں تو اس reaction کو کہا جاتا ہے getterman getterman coach reaction کہا جاتا ہے تو next question start کرتے ہیں پوچھا گیا what is the grignard reagent that's very simple question grignard reagent کیا ہوتا ہے کہ جب metal جوتا ہے direct carbon کے ساتھ bond بناتی ہے تو اس کو grignard reagent کا جاتا ہے جس طرح magnesium grignard reagent is basically the magnesium compound then پوچھا گیا how primary secondary and tertiary alcohol prepared by the grignard reagent بہت ہی famous reactions ہیں fse کے chapter میں پنجاب textbook board میں دیکھیں primary alcohol is prepared by the grignard reagent when grignard reagent react with the formaldehyde اگر آپ formaldehyde کے ساتھ reaction کرواؤگے grignard reagent کا grignard reagent کا تو then آپ کو ملے primary alcohol اسی طرح اگر آپ acetyl ڈی hi کے tone کے ساتھ reaction کرواتے ہیں ac tone کے ساتھ grignard reagent کا reaction کروائے جائے تو اس کے result میں آپ tertiary alcohol ملے گی بہت ہی famous question ہے then subject specialist second subject question what is the ionization energy very simple question repeated what are the alkyl halides alkyl halides کیا ہیں بہت simple question دیکھیں یہ fse based question ہے تو اس کو جو ہے نا وہ fse کے students بھی اس interview کو enjoy کر سکتے ہیں آپ تو کری رہے ہیں then what is the general formula general formula کیا ہوتا alkyl halide کا rx this is the general formula of alkyl halide then پوچھ گیا is alkyl halide polar and why yes alkyl halide are polar due to the electronegativity difference تو electronegativity difference کی وجہ سے these are the polar compounds یہ وجہ ہے کہ these compounds are very reactive then پوچھا گیا five in all organic compounds carbon is partially positive charge جتنے almost organic compounds ہم پڑھتے ہیں اس میں carbon جو وہ partially positively charge ہوتی ہے لیکن کون سے ایسے compound جس میں partially negative charge ہوتی ہوتی ہے this is the representation negative positive and this is the negative that act as a nucleophile negative ہوتی ہے in case of grignard reagent then پوچھا گیا formula of tortric acid on the page آپ نے tortric acid formula لکھنا ہے very simple ہے دیکھیں this is the formula of tortric acid CH C double bond OH carbon بھی ایک carbox group group لگاتے جاؤ ایک OH group لگاتے جاؤ carbox group carbox group and this is the formula this is the tortric acid this is the structure of tortric acid and then question پوچھا گیا what is the matam reason and tartom reason kia hot very simple question both famous question this first candidate interview second جو interview آپ کے ساتھ share کر جا رہا ہوں what are the organo metallic compounds یہ chairman کا بہت ہی favorite question ہے جو number of candidates یہ پوچھ چکے ہیں کہ organo metallic compounds بان بنا بنا رہا ہوتا ہے اور اس طرح کے crystalline structure ملتی ہے and then پوچھا گیا what is the solvent extraction very simple question solvent extraction then law of solvent extraction جو نرنیس distribution law آپ نے پڑا ہو ہے very famous law جس میں یہ بتاتا ہے کہ سلیوٹ کی فیزل میں سلیوٹ کتنا جو ہیں وہ سولوگل ہے then پوچھا گیا the temperature at with the water has maximum density کس temperature پر water کی maximum density ہوتی ہے 4 degree centigrade جو ہے جہا پر water کی maximum density ہوتی ہے اور یہ پوچھا گیا دیکھیں یہ سارے فیسی بیس پوچھا ہے فیسی کی بک میں given ہے then پوچھا گیا if you have one electron where firstly you have to fill in the p orbital like px py very important پوچھن ہے دیکھیں بہت سارے لوگ اس میں confused ہوتے ہیں اور یہ answer کر دیتے ہیں جس طرح اس candidate نے بھی کہا کہ first electron should be filled in the px دیکھیں px p where and pz these are the orbitals these are the degenerate orbitals تو ان کی جو جو degenerate orbitals ہوتے ہیں ان کی جو energy ہوتی ہے وہ same ہوتی ہے they having all the same energy تو کسی بھی اور پوچھل جنرلی ہم کیا کرتے ہیں ایک series وائز discuss کار رہتے ہیں اپنی آسانی کے لیے تو ہم کہہ دیتے ہیں پی ایکس میں fill کر لیتے ہیں ورنہ جو ایکٹوالیس کا answer ہے آپ کسی بھی پی ایکس میں بھی آپ first electron fill کر سکتے ہیں پی وائر کو بھی پی زی کو یہ جنرل hypothetical names ہیں and then question پوچھا گیا کہ third interview جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں chair man کی طرف سے question پوچھا گیا what is green house effect یہ question بھی کافی بار پوچھا جا چک ہے کہیں ڈیر سے chair man کی طرف سے green house effect and green اور fse level کے وہ fse level کے سب سے basic جس کو آپ کہتے ہیں کہ basic جو پوچھا گئے what is the tartomerism tartomerism کیا ہوتا it is the shifting of proton بہت simple question what is metamorism کیا یہ بھی repeated question lost candidate سے پوچھا جا چکا ہے then پوچھا گیا what is the breg equation برگ equation کیا ہوتی ہے دیکھیں برگ equation جو ہوتا ہے اگر ہم بات کریں برگ equation کی تو یہ ہے 2 d sin theta 2 d sin theta that is equal to n lambda اس میں جو d ہے this is the diameter اور اس میں ہم بات کریں d کی diameter بھی کہہ سکتے آپ اور diffracting جو planes ہیں ان کے درمیان میں جو space distance وہ بھی کہہ سکتے theta جو ہے this is the angle between the incident ray and diffracting rays جو ان کے بیچ میں ایک angle ہوتا ہے اور جو wavelength ہے this is also wavelength and then برگ equation کا use کیا ہوتا ہے this equation is used to measure the wavelength of x rays اور اس کے علاوہ ہمیں یہ determine کرتی ہے کہ latest crystal کی latest میں کیا space ہے اس کے بارے میں یہ equation جو ہے then question پوچھا گیا کہ what is bears reagent کیا ہوتا ہے cold dilute kmn4 bears reagent ہوتا ہے and this is the oxidizing agent cold dilute alkaline kmn4 alkaline cold dilute alkaline kmn4 this is the bear reagent جو on saturation کے لیے use کرتے ہیں then second subject special types of chromatography دیکھیں chromatography کو different types میں categorize کیا جا سکتا ہے اگر تو آپ on the basis of plane کہتے ہیں تو اگر جن کی plane ہوتی ہے ان کو planer chromatography ہوتی ہے اور اس کے علاوہ column chromatography ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی on the basis of retention mechanism کی بیس پھر ہم اس کو divide کریں تو یہ absorption chromatography بھی ہوتی اور partition chromatography بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پھر chromatography میں فرد جو ہے نگو HPLC ہے High Performance liquid chromatography ہے جی سے پھر گیس خرمات خرمات حی ایس پھر پھر سمسی خورمات پھر پھر قرومات خرمات سپر کو ایس پھر پھر کس آس ہے what is meet by isotopic abundance isotopic abundance known as the relative proportion of the stable isotopes of each element her element کا جو stable isotopes ہوتی ہے اس کی جو relative proportion ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے isotopic abundance کہا جاتا ہے and then question پوچھا گیا what is the reason of abundance کوئی بھی جو ہم isotopes لیتے ہیں کسی بھی element کے اس میں جو abundant ہوتا ہے ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے بہت important question ہے دیکھیں جو relative abundance یعنی کہ جو abundant compound ہوتا ہے جن کا atomic mass جن کا match ہوتا ہے وہ average atomic mass کے ساتھ resemble کرتا ہے یا close ترین ہوتا ہے اس کی abundance سب سے زیادہ آتی ہے اگر میں آپ کو example دوں hydrogen کے case میں جس طرح hydrogen کے 3 isotopes ہیں proteome dutium and tritium اس کا جو average atomic mass ہوتا ہے وہ 1.008 ہوتا ہے اور اسی درہ پروٹیم کی اگر ہم بات کریں this is the protein اور اس کا atomic mass 1 ہے اس طرح ڈیوٹیم کی جو ایدہ وہ 2 ہوتا ہے ڈیوٹیم کا 3 ہوتا ہے تو پروٹیم کا جو atomic mass ہے that is the close to the average atomic mass so it is the more abundant اس طرح question پوچھا گیا fourth interview آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چیئر بین کی طرح سے question پوچھا گیا where red color is the sign of danger یہ بھی repeated question ہے candidate سے پوچھا جا چکا ہے دیکھیں جو red color کو danger کا sign دیا جاتا ہے on the on the basis of visibility visibility کی base پہ کیونکہ اس red color کی جو wavelength ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ دور دراز علاقوں تک بھی اس color کو دیکھا جا سکتا ہے اس لیے اس کو danger کی sign میں consider کیا جاتا ہے and then پوچھا گیا what is the wavelength of red color red color کی wavelength کتنی ہوتی ہے یہ almost 650 سے لے کر اگر ہم بات کر راؤنڈ اباؤٹ تو خیلی سے 650 ہوتی ہے 650 سے لے کر 750 کا کہہ سکتے ہیں کہ this is the wavelength of nanometer میں red color اور جس طرح different colors ہیں ویب گئر ہے violet indigo blue green orange اور yellow ہے red ہے اس طرح ان کی جو wavelength ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ red color کی wavelength ہوتی ہے then پوچھا گیا subject specialist question پوچھے گئے what is plasma plasma is basically this is the mixture of ions neutral atoms ان کا mixture ہوتا ہے and then types of plasma plasma کی کتنی types ہیں major two types and natural plasma and artificial plasma and then پوچھا گیا what are the examples of natural and artificial plasma اگر ہم natural plasma کی بات کریں یہ solar میں بھی ہوتا ہے stores میں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو earth کی ionosphere ہوتا ہے اس میں بھی یہ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں artificial plasma کی تو artificial plasma جو ہوتا ہے یہ tubes ٹی وی ٹی وی سکرینز میں ہوتا ہے ٹیوز میں ہوتا ہے synthetic fibers ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی medicinal جو instruments ہوتے ہیں ان میں بھی یہ پائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ tungsten filament میں یہ سب میں جو ہوتا ہے وہ لائٹنگ میں لائٹنگ میں بھی یہ جنریم artificial plasma use کرتے ہیں then پوچھا گیا what is the flame test what is the purpose of flame test and what is flame test basically flame test is used to qualify this is the qualitative test identify کرنے کے لیے کسی بھی metal کو یا element کو یا اس کے کیٹائن کو کسی بھی sort میں سے flame test use کرتے ہیں and then پوچھا گیا what is the paramagnetism کیا ہے basically the paramagnetism is the phenomena in which the substances are weakly attracted by the strong magnetic field on substances called paramagnetic substances کہا جاتا ہے اور یہ جو paramagnetism ہے یہ ہمیں بتاتا ہے this behavior is caused by the presence of unpaired electron کی وجہ سے کسی بھی item میں molecule میں یا ion میں جو unpaired electron ہوتے ہیں اس کی وجہ سے behavior ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے paramagnetism کہا جاتا ہے and then پوچھا گیا oxygen is paramagnetic or diamagnetic oxygen is the paramagnetic molecule اور کیوں ہے کیونکہ اس کی اگر ہم بات کریں اس کی because they have the paired because they have the unpaired electron in their structures in the anti-burning molecular anti-burning molecular orbital میں اس کا unpaired electrons ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ paramagnetic behavior show کرتا ہے then second subject special question پوچھے گئے color of copper sulfate copper sulfate کا color ہوتا ہے وہ blue ہوتا ہے due to the copper اور actual میں کیونکہ copper sulfate hydrated form میں ہوتا ہے تو water act as a ligand جب وہ اپنے electron provide کرتا ہے تو اس میں ڈی 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 transition کا phenomenon ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ red color کو absorb کرتا ہے اور اس کی وجہ سے blue light جو ہوتا ہے یہ جو انا وہ یہ emit کرتا ہے یا transmit کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کا blue color ہوتا ہے then پوچھا گیا formula in the hydrated form میں copper sulfate panter hydrate famous compound ہے copper sulfate panter hydrate اس میں five water کے molecules crystallize ہوتے ہیں and then پوچھا گیا what is the hydration energy hydration energy کہ hydration energy is the amount of energy released when one mole of gaseous iron dissolve in water to give the infinite dilution اس کو hydration energy کہا جاتا ہے then question پوچھا گیا کہ what is the water of crystallization water of crystallization کیا ہوتا ہے یہ کوئسن پوچھا گیا the number of water molecules that combine chemically in the definite molecular proportions ان کو کہا جاتا ہے crystallization کسی بھی molecule میں کتنے water کے molecules surround کیے ہوئے ہیں اور اس کی structure میں موجود ہیں اس کو water of crystallization کہتا ہے جسے ہم نے example بات کی ہے copper sulfate کی تو اس میں water of crystallization جو molecules ہیں five water کے molecules ہیں then پوچھا گیا difference between the sub shell and shell یہ بھی بہت اچھا difference ہے یہ repeated question میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں بہت سیمپل ہے then پوچھا گیا what is difference between hybridization and molecular orbital theory اس کے main difference آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جو hybridization theory ہے یہ بتاتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے orbital structure of molecule کا ڈسکس کرتی ہے جبکہ جو molecular orbital تھیوری ہے یہ electronic structure کی representation کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں hybridization کی تو یہ hybrid orbitals کی کو explain کرتی ہے ڈسکس کرتی ہے اور جو ڈسکس کرتی ہے یہ bonding and anti-bonding molecular orbitals کو ڈسکس کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کیس میں in case of hybridization جو new orbital بنتے ہیں by the mix of atomic orbital وہ same atom سے بنتے ہیں جبکہ in case of molecular orbital theory یہ orbital جو بنتے ہیں یہ form by the mixing of atomic orbitals of two different atoms two atoms ملکے بنتے ہیں جبکہ وہ same atoms ملکے بن رہے ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جو hybridization ہمیں geometry کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ موٹ جو ہے یہ electronic structure کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کے علاوہ موٹ جو ہم بات کریں یہ paramagnetic اور diamagnetic nature کے بارے میں بتاتی ہے جبکہ hybridization اس کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کرتی یہ تھا جی انٹرویو اب ہے loss candidate کا انٹرویو جو کہ آج راول پینڈیو سنٹر پہ کنڈاکٹ ہوا welcome to ppsc beta and then پوچھا گیا کہ subjects what is dna and rna ڈاکسی ribonucleic acid and rna ribonucleic acid ہوتے ہیں and then پوچھا گیا evaporation cars cooling why evaporation cars cooling very simple question what is common ion effect کیا ہوتا ہے یہ بھی simple question repeated question بھی ہے and what are the colligative properties what are the colligative properties یہ question پوچھا گیا دیکھیں جو colligative properties ہوتی ہیں یہ وہ properties ہوتی ہیں جو number of solute particle پہ depend کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ solute کی nature پہ depend نہیں کرتی ہیں اگر ہم یہ بات کریں جس طرح like vapor pressure ہے lowering pressure ہے اور elevation of boiling point depression of freezing point ہے اور elevation of cosmetic pressure ہے these are the qualitative property which depends on the number of solute particle not on the nature of solute particle and then پوچھا گیا what is the osmetic pressure کیا ہوتا ہے osmetic pressure is the measure of tendency of water to move into one solution from another by the osmosis osmosis کے طرح ایک solution سے دوسری solution میں molecule جب move کرتا ہے تو وہ جو pressure exerted کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے osmetic pressure کہا جاتا ہے then subject special question what products form by the oxidation and the reduction of fumaric acid very important question کہ fumaric acid اور اگر ہم اس کی oxidation کروائیں کونسا پروڈکٹ بنتا ہے تو سب سے پہلے تو for fumaric acid structure آپ کو بتونا چاہیے this is the structure of fumaric acid جو کہ trans structure ہوتی ہے carboxyl group لگا ہوتا ہے اس طرح یہاں سے بھی کیا لگا ہوتا ہے carboxyl group لگا ہوتا ہے اور this is the hydrogen this is the hydrogen this is the trans structure of this is the trans structure and this is the fumaric fumaric acid اگر ہم اس کی oxidation کرواتے ہیں تو oxidation اس کی ہم کروا سکتے ہیں by the cold alkaline k-m-n-4 cold alkaline k-m-n-4 this is also the oxidizing agent k-m-n-4 کی presence میں اس کا reaction کروائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح alkene کی oxidation یہ کرواتا ہے کہ کیا بنا دیتا ہے ڈائیول بنا دیتا ہے یعنی کہ o-h group لگا دیتا ہے ہر carbon پہ تو یہاں بھی ایسا ہی case ہے اس کے result میں جو آپ کو structure ملے گی وہ کچھ یوں ملے گی this is the structure of double bond unsaturated unsaturation اس کی end ہو جائے گی اور یہ بن جائے گا c sorry double bond o-h and this is the o-h and this is the c double bond o-h اور یہاں بھی ایک o-h group لگ جائے گا اور اس کاربن کے ساتھ hydrogen ہے اس کاربن کے ساتھ hydrogen ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ structure میں اسی انٹریو میں بنا بھی چکا ہوں this is the structure of torteric acid torteric acid it means کہ fumeric acid کی oxidation سے جو product ملتا ہے وہ torteric acid ملتا ہے اسی طرح پھر question پوچھا گیا کہ اگر ہم اس کی reduction کروا دیں fumeric acid کی اگر reduction کروا دی جائے تو پھر کونسا product بنے گا دیکھیں اس کی hydrogenation بھی آپ کروا سکتے ہیں جس طرح الکین کی کرواتے ہیں in the presence of nickel plodium and platinium catalyst midroutic hydrogenation کروا سکتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ hydrogen add ہو جاتا ہے simple یہ product ہمیں مل جاتا ہے carbon single bond carbon یہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں بھی CH2 group لگا سکتے ہیں یہ COOH group ہے اور یہ بھی COOH group ہے اور یہ structure بھی ہم پڑ چکے ہیں this is the structure of succinic acid this is the structure of succinic acid it means fumeric acid کی آپ reduction کروائیں گے تو آپ کو succinic acid ملے گا اور اگر آپ fumeric acid کی oxidation کروائیں گے تو آپ کو torteric acid ملے گا very important information and then question پوچھا گیا is oxidation and combustion are same کیا oxidation and combustion same and no oxidation and combustion both are different things دیکھیں oxidation جو ہوتی ہے this is the partial یا catalyst کی presence میں ہوتی ہے oxidation کے لئے catalyst need ہوتا ہے catalyst کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے جبکہ combustion کے لئے there is no need of catalyst اور اس کے علاوہ combustion جو ہوتا ہے اس میں آپ کا جو fully reactant ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ product میں convert ہوتا ہے combustion reactions are the reactions that occur when completely burned اس میں completely burning ہوتی ہے جبکہ اس میں partially burning ہوتی ہے just oxygen add کی جاتی ہے اور اس کی oxidation ہوتی ہے and second difference is that کہ اس میں ہم بات کر رہے تھے oxidation میں catalyst کی need ہو سکتی ہے جبکہ combustion میں there is no need of catalyst اور اس کے لئے اگر ہم بات کریں اس کے جو end products ہیں in case آپ combustion وہ ہمیں carbon dioxide مل رہا ہوتا ہے یا carbon مل رہی ہوتی ہے یا carbon more oxide یا water کے مالکول مل رہے ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جو combustion analysis ہے یہ heat and light produce کر سکتا ہے جبکہ oxidation میں heat and light is not produced یہ کچھ major difference ہیں پھر اس کو دیکھ لیجئے گا what is the hydration energy یہ reputed question ابھی اس کا ذکر کر چکا ہوں in second group which has the higher and lower hydration energy سب سے جو higher hydration energy زہری بات ہے جس کی charge to size ratio operator ہے وہ بیرینیم کی ہے بیرینیم کی سب سے زیادہ ہے and then اگر آپ چلے جائیں برینیم مگنیشیم کیلسین سٹرونشیم بیریم اور بیریم کی جو ہے یہ سب سے کام ہوگی اس کی hydration energy اس کی سب سے کام اور بریمین کی سب سے زیادہ then پوچھا گیا what are spdf in chemistry یہ بھی کوئی question ہے دیکھیں spdf کیا ہے these are the orbitals in the chemistry in which the electron exists then پوچھا گیا difference between the atomic and molecular orbital میں کیا difference ہے یہ question پوچھا گیا very simple question تو یہ تھے جی آج کے students interview جو راول پینڈی سنٹر پر conduct ہوئے ہیں اور بہت ہی simple question پوچھے گئے ہیں لیکن informative question تو جو راول پینڈی سنٹر کے candidates ہیں وہ انہیں interview کو ضرور دیکھئے اور FSE کو اچھے طریقے سے revise کر کے جائیں انشاءاللہ you will be successful and best wishes for all the students for who are appearing in the interview جو لوگ بھی interview میں appear ہونے جا رہے ہیں اللہ طلاق لوگ کو کامیاب فرمائے اور اپنا اچھا سا کیا رکھئے اور میرے لئے دعا بھی کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ Mm